اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اب یہ اللہ کی رسی کونسی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے آپ محمد احمد نقش بندی انڈیا والے جو عالم دین ہیں بریلوی مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اپنے بریلوی مقبہ فکر میں ان کی سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو میں پورے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے کال لٹکری میں کو بتا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں خدا کی خسم کوئی بھی نے بتا سکتا انہوں نے بولنگا یہ ہے انہیں بولنگا وہ ہے انہیں بولنگا وہ ہے انہیں بولنگا یہ ہے سارے لوگوں بتا ان کا ایک الگ ہے نظریہ مگر خدا کی خسم اس کے تو کئی تشریحات صوفیہ بزرگ اولیاء اللہ نے کی ہے مگر اس گناہگار کی جو اخل و فہم میں جو بات آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں سمجھ میں آئی تو گوڈ نہیں تو واپس ویری گوڈ اپنا فارمولا ہی چیزا ہے زبردستی اپن کھٹ کے مار کے پیسے لے کے دیا اچھ نے پھگٹ میں سب سبھان اللہ دیکھو اللہ کی رسی کیا ہے دیکھو آپ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے یہ رسی بن رہی دیکھو آپ ایک ایک گھٹی بنتی نہیں یہ بنتے جاری دیکھو آپ پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے اور پیرانے پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے جنید بغدادی کا ہاتھ سری سقطی کے ہاتھ میں ہے سری سقطی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے معروف کرخی کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں ہے حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے اور علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی دوستو اللہ نے کیا کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اب یہ چین ملتے ملتے ہمارے پیر سے رسول اللہ تک تو پہنچی مگر بعد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتی اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ کے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے چین ہے یہ اسی لیے بیعت کرتے وقت ہاتھ میں ہاتھ دیتے تاکہ یہ چین یہ رسی بنی رہے اور جب آپ بیعت کر لیے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے مضبوطی سے پکڑ لو یہ ناظرین آپ نے محمد احمد نقش بندی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اب آپ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو اللہ کی رسی ظاہر ہے وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے اللہ طرح جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ کوئی فیزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی جو آپ نے جا کے پکڑ لے یہ غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی ایک نبیل اسلام کی محبت کی اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گردی مننے لی گل کوئی نہیں محبتہ نہیں ساری رسییں بنا کے بھئی اللہ کی نبیل اسلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو سر غدیرِ خوم کی احادیث ہیں فضائلِ علی والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمرنگ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک نبیل اسلام نے اپنی وفاظ سے دو مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الودا سے واپسی پر مکہ سے مدینے آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اسے غدیرِ خوم کا خطبہ کہا جاتا ہے اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا بزرگ بابوں کی محبت صحابہ کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا خوف دلاتا ہوں یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کو اڈر جاؤ اور زید ابنِ ارکم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے دیکھے نہ کتاب پکڑی نہ اہلِ بیعت کو چھوڑا بالکل اُلٹ کام کیا قرآن سے روگردانی کی اور اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب پھر صحیح مسلم حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی مراد کیا جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گوائی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں اور جو شکایت کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتائی گئی یہ ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر فورٹی ون نہیں ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں عبداللہ ابنے مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ تو کہتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوئے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے تو عبداللہ ابنے مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی جب میں آیت نمبر فورٹی ون پہ پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بھیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَا أُلَائِ شَهِيدًا اور آپ کی امت میں ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام نے کہا بس عبداللہ بس کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روان تھے آپ کی داڑی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتا چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے اور نبی الاسلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ یا اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی ان کو عذاب دیں حضور اس پر رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں یہ فرق ہوتا ہے انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں یہ شکایت والی آیت ہے تو قرآن اللہ کی رسی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے متفق ان علیہ ہے عبداللہ ابن ابی اوفہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کیا اپنا وسی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لئے وسیعت کی ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وسی کسی کو نہیں بنایا البتہ ہمیں نبی الاسلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی تو نبی الاسلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے جی ناظرین انجینئر صاحب کے بھی دلائل آپ نے سن لی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی سن لی ہے اور احمد نقشبندی صاحب کے بھی سن لی ہے آپ کے دل کو کون سے دلیل اچھی لگی انجینئر صاحب کی لگی ڈاکٹر صاحب کی لگی یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بھی قرآن سے دلیل دی ہے انجینئر صاحب نے بھی دی ہے میں تو دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں البتہ مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے احمد نقشبندی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ ذرا کمزور لگ رہی ہے بارال وہ بھی اپنے مقتہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے فالوار اگر ان کی اس بات کو مانتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی سب مسلمانوں کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ